ممتاز طاہر صاحب ایک ہما جہت شخصیت تھے ان کے ان کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے ایک سب سے پہلے تو وہ ایک مذہبی شخصیت تھے سواد عاظم کو اس وقت ریپریزنٹ کرتے رہے جس وقت کہ سواد عاظم کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا میڈیا میں اور میڈیا کے راستے جو تھے وہ سواد عاظم کے لیے بند تھے جنرل زیادہ حق کے دور میں اس وقت بھی وہ سواد عاظم کی بات کرتے تھے اور ہمیشہ وہ سواد عاظم کی بات کرتے رہے واحد ان کا اخبار تھا جو سواد عاظم کا ترجمان تھا اور اس حوالے سے انہیں یہ یقتہ حیثیت جو ہے وہ حاصل تھے دوسرا ممتاز طاہر صاحب کی جو شخصیت تھی کہ وہ ریجنل جو اخبارات ہیں اس کے لیے ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی وہ اے پی این ایس اور سی پی این ای کی ایک نمائی آواز تھے نمائی چہرہ تھے اس میں بیٹھ کر وہ ہمیشہ ریجنل اخبارات کی وقالت کرتے تھے دو بڑی بڑی کانفرنسز بھی انہوں نے اس کے والے سے کروائی ایک میں زیاہ الحق آئے ایک میں وزیراعظم گلانی آئے تو یہ ایک سارا کریڈٹ جو ہے ممتاز طاہر صاحب کو جاتا ہے کہ تنہ تنہا ان وہ ریجنل اخبارات کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے تھے ان کو مرات دے کے دیتے تھے ان کے لیے بات کرتے تھے اور بڑے بڑے فورم پر کھڑے ہو جائے کرتے تھے پھر ان کی جو سی پی این ای اور اے پی این ایس کے لیے جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ شروع سے وہ جب سے اے پی این ایس متحرک ہوئی سی پی این ای متحرک ہوئی اس کی نمائندگی جو لوگ تھے ان میں وہ شامل رہے اس کی چاہے اے پی این ایس تقسیم ہوئی یا اکٹھی ہوئی ممتاز طاہر کا وزن جو ہے وہ محسوس کیا جاتا تھا کہ ان کا وزن کس سائٹ پہ ہے میر خلیلو رحمان صاحب ہو یا مجید نظامی صاحب ہو یا کوئی بھی اے پی این ایس کا میر شکیلو رحمان ہو وہ سب ان کی اہمیت کو برابر جو ہے وہ محسوس کرتے تھے اور ہمیشہ انہیں اہمیت دیا کرتے تھے اے پی این ایس کے معاملات میں انہیں فیصلہ کن جو ہے حیثیت جو ہے وہ حاصل تھی اور ان سب سے ہٹ کے ذاتی طور پر وہ ایک انتہائی مہربان شخصیت دوستوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہر ایک سے مسکرا کر ملنے والے ہر ایک کی بات سننے والے بڑی ان کا وسیعہ الکا تھا اللہ تعالی ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور وہ جہاں بھی رہے خوش رہے